السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم ایٹھ کلاس ماتھیمیٹکس کا لیکچر نمبر 3 ڈسکس کریں گے جس میں ہم چیپٹر نمبر 9 جو کہ آلجبر اور پولینومیوس پر کنسس کرتا ہے اس میں ہم ٹوپک اڈیشن اینڈ سبسریکشن کو ہم مزید آگے سے سٹڈی کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اسی ایکسسیس نمبر 9.2 کے قویسن نمبر 3 سے قویسن میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس what should be added to 8y4 plus 3y3 minus 5y2 minus 2y plus 11 to get the sum 11y4 minus 4y3 plus 2y2 plus 3y plus 7 یہ ان کے قویسن میں اس کا مطلب ہے کہ ہم جو 8y4 plus 3y3 والی ایکسپریشن کے اندر ہم کونسی ایکسپریشن کیا چیز اس کے اندر ایڈ کرنے گے جیسے ایڈ کرنے کے بعد وہ 11y4 minus 4y3 والی ایکسپریشن بن جائے لینکہ جو پہلے والی ویلی ہو وہ ہمارے پاس ایک چھوٹی ویلی ہو اس کے اندر ہم کونسی چیز کو ایڈ کریں گے تو ایڈ ہونے کے بعد وہ بعد والا ایکسپریشن بن جائے تو ہمارے پاس سیمبل اس کا آنسر سے ہم سٹارٹ کریں گے let the required polynomial p یہ ایرو سے آپ کو شو کرے گا ہم step by step add a time کی step پر ہم بر کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے جو ہمیں polynomial چاہیے ہم اس کو let کر لیتے ہیں کہ وہ polynomial p ہے تاکہ ہمارے پاس جو required چیز ہے جو ہمیں چاہیے ہم اس کو find کر سکیں اب according to the given condition جو question میں given condition دے گئی اپس کے مطابق first polynomial p ہے اور جو second والا اوپر ہمارے پاس equation میں given 8y4 والا تو ہم جب sum کرنا ہے تو obviously ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم p polynomial کے اندر جو 8y کی 4 والا expressions ہیں ان دونوں کو add کریں گے اور دونوں کو add کر کے جو resultant last word line میں جو equation لکھی ہے آپ کی expression 11y4 اس expression کے equal رکھیں گے ہم equation بن جائے گی تو اس equation کے اندر p plus 8y4 والا expression equal resultant 11y4 والا expression کو ہم نے equal کے right شرے پہ رکھ دیا اب چونکہ ہمارے پاس یہ جو side میں ایک side پہ جب کوئی value plus ہو رہی ہو تو جب side change کر کے equal کے دوسری side پہ جاتی ہے تو وہاں پر جا کے اس کا sign change ہو جاتا ہے چونکہ یہاں پر plus ہو رہی تھی تو وہاں پر right side پہ جا کر کیا ہو جائے گی minus اور ایک بات یاد رکھیں گے جب بھی آپ expressions کو ایک جگہ سے دوسری جگہ shift کریں گے تو ایسا hole مکمل جائیں گے اور brackets کے ساتھ use ہوں گے next step میں ہم got دیکھیں گے تو ہم اس کے brackets کے باہر جو sign negative ہے ہم اس کے brackets کو expand کریں گے اور brackets کو expand کرتے وقت یہ بات کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے کہ اگر center میں sign negative ہوگا تو minus sign کی جو بعد والے brackets والی values ہیں ان کے اندر والے سب کے sign کیا ہو جائیں گے change ہو جائیں گے جیسے اس way step کے اندر دیکھیں p equal 11 by 4 first expression کی پوری values ویسے کی ویسے جا جائیں گی 11 y کی power 4 minus 4 y کی power cube plus 2 y square plus 3 y plus 7 اب اس کے بعد دیکھیں minus کے بعد جو brackets تھا اوپر ہم نے brackets open کی ہیں تو minus کے بعد جو brackets کے اندر والے signs ہیں وہ سارے کے سارے change ہو جائیں گے 8 y 4 اب اوپر والے step میں دیکھیں 8 y 4 کے بعد plus 3 y cube تھا brackets open کر کے وہ minus 3 y cube ہو گیا اسی طرح minus 5 y square تھا وہ open ہو کر plus 5 y square بن گیا اور minus 2 y change ہو کر plus 2 y اور plus 11 change ہو کر minus 11 یعنی کہ اس کے ہمارے کے values وہ ہی ہوں گی صرف ان کے signs change ہو جائیں گے اس کے بعد next step میں ہم کیا کریں گے چونکہ ہمارے ویسے step میں ساری بے ترتیب سے سیکوینسی تو ہم اس کے سیکوینس کو ترتیب سے شفٹ کریں گے یعنی کہ y power 4 والے values کو کٹھے کریں گے پھر y کی power وی اور constant last پہ جائیں گے اب 11 y 4 8 y 4 یہ کٹھی ہوگی پھر 4 y cube 3 y cube یہ بھی کمبائن پھر 2 y square 5 y square پھر یہ کمبائن 3 y plus 2 y یہ کمبائن plus 7 minus 11 ہم سب کو پولینومیز کو ہم کیا کیا ہے اسی ہم ترتیب سیکوینس کے ساتھ سیم variables والے powers کو ہم نے کٹھا کر دی ہے اب 11 y 4 minus 8 y 4 minus کریں گے تو 3 y 4 بن جائے گا پھر 4 y cube minus 3 y cube یعنی کہ y کی 4 والوں کو solve کریں گے تو اس کی answer y cube والوں کو solve کریں گے تو اس کا answer y square والوں کو solve کر کے اس کا expression لکھیں گے اور single y والوں کو بھی ساتھ لکھیں گے اور last والا plus 7 minus 11 کو solve کر کے وہ بھی لکھیں گے تو last step پہ جو ہمارے پاس ہوگا 3 y 4 minus 7 y cube plus 7 y square plus 5 y minus 4 یہ ہمارے پاس کیا ہے required answer ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس question کے اندر ایسی ایکویشن چاہیے تھی expression جو کہ اس کو ہم plus کر کے result نکال سکیں وہ ہمارے پاس last step میں وہ answer آ چکا ہے اسی طرح question number 4 میں دیکھیں اب یہاں پر difference difference یاد دکھے گا کہ جہاں پر sum آئے گا اس کا مطلب ہے وہاں پر آپ نے بالیس کو ہمیشہ plus کرنا ہے اور جہاں پر difference آئے گا اس کا مطلب ہے وہاں پر ہمیشہ آپ نے minus کرنا ہے تو question میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس دو expressions ہیں اس کا difference ہے یہ نہیں کہ دو expressions کو ہم minus کریں گے تو اس کا answer کہہ گا pq plus 2p square plus 4y plus 5 یہ ہمارے پر resultant ہے دو expression کو minus کرنے کے بعد اگر ان میں سے کوئی ایک expression کی value میں پاس given given ہے minus 2p cube plus 5p square minus 3p minus 2 تو ہم نے جو other polynomial ہوگا جو کہ ہم اس کو let's force کرنا ہے وہ find کریں گے اب ہمارے پاس اپنے جو required polynomial جو ہمیں چاہیے ہم اسے let کر لیتے ہیں کہ وہ z ہے اسی طرح according to the given condition اب چونکہ given condition میں اس نے کہا difference تو ہم یہاں پر کہہ لیں گے minus اب ثرد step میں دیکھیں z جو ہم نے polynomial فرض کیا z difference سے minus sign آدے گا اور جو ہمارے پاس one of them is well expression given ہے اس بعد ہم اسے جو دو expressions کا difference کا answer تھا اوپر والا جو آپ کے question کے اندر سیکھنج لیں گے start پر لکھے pq plus 2 p square result and answer تھا وہ equal کے right side پر رکھ دیں گے اس third step پر شوک کر رہا کہ پہلے z minus dash bracket کے لکھے values یعنی دو expression کے اس کا sign change ہو جائے گا اسی طرح اب یہ fourth step میں دیکھیں جو negative value تھی اوپر third step میں z minus لکھا تھا brackets کے باہر اب چونکہ پوری bracket value دائن set پر جائے گی تو sine negative change ہو کر پلس میں ہو جائے گا اب یہاں پر بن جائے ہمارے پاس z equal p cube plus 2p square plus 4p plus 5 first expression plus جو وہاں سے side change ہو کر آیا وار sign plus ہو گیا brackets کے اندر values وار sign سارے وہ ہی رہیں گے minus 2p cube plus 5p square minus 3p minus 2 ہم نے اس کو side change کر کے sign میں change کر دیا next step میں ہم کیا کریں ہم اس کے brackets open کریں گے تو دیکھائیں جو first expression ہے وہ open ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ first expression ہے اور start sign positive ہے تو جس کے باہر sign plus ہو وار sign change پی cube plus 2p square plus 4p plus 5 بیس ہی آ جائیں گے اس کے بعد plus اور brackets کے اندر minus یاد رکھیں کہ جب 2 values different sign آپ اس میں multiple ہوں تو ہمیشہ answer minus آئے گا plus minus ہو پی بھی minus اور minus plus ہو تو minus minus 2p cube پھر plus plus 5p square minus 3p minus 2 اب یہ گوھر کریں تھا ہم نے اندر والے sign اس لئے chain نہیں کیے کہ باگن کے باہر sign تھا positive جب values کے sign باہر positive ہو تو brackets کے اندر chain نہیں ہوتے یہ ہم نے کیا کر دی سیمپل step میں ہم نے brackets expand کر دیا اب ہم next step میں دیکھیں یہاں پر ہم کیا کریں جیسے ہم نے پچھلے question میں کیا ہم same power والے polynomials variables کو اکٹھا سیمپل بری ویلی 2 پی کیوب ہے اسی سائن اس کا بری ویلی کا minus پی کیوب آئے پھر 2 پی سکیل پلس پی سکیل دونوں پلس میں ہیں تو پلس کر کے پلس 7 پی سکیل ہو دے گا پلس 4 پی منس 3 پی سنگل ایک رہ دے گا تو 1 پی سیمپل منس کر اس کو پلس 3 آئے دیں گے اب یہ وہ expression ہمارے پاس last step پر آگئے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دو expression کو منس کیا تھا جس کا answer منس کرنے کے بعد اوپر expression میں given ہے تو اس کا مطلب جو unknown variable ہمیں چاہیے تھا پولی نومیل وہ پس اگر ہمارے پاس x کے elements یعنی x کو اس نے equation میں لیکھا x کی value a4 plus 2 a3 minus 4 a3 plus a plus 1 ہو 2 a4 plus 5 a3 plus 3 a3 plus 6 a minus 2 z کی value ہو minus 3 a4 minus 7 a3 plus a4 a3 minus 5 a plus a ہم نے find the value of x plus y plus z نکال لیں یعنی کہ ہمارے پاس x y اور z given हم simple x y z find کر nai is find karen simple to is x y plus z put x x x x put x y y plus z جونکہ start پہ x تھا تو ہم سب سے پہل x value کو brackets لکھیں گے پھر plus لگا کر y کی value آتی ہے تو پھر ہم brackets y لکھیں گے plus z last پہ آتی تو ہم plus لکھے last brackets z کی value لکھیں گے یہ ہم نے ترتیب سے x y z کی values کو لکھا اب اس arrow head میں آپ horizontal form میں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے second step میں کیا کیا ہم نے simple brackets کو expand کر دیا یعنی جو brackets لگی تھی اس کو open کر دیا اب چونکہ دیکھیں کہ 3 brackets کے درمیان sign plus تو اس کا مطلب ہے brackets جو sign ہوں وہ ہی رہیں گے اور simple brackets کو expand کر لیں گے اس سارے سیم sign کے ساتھ polynomials کو ہم نے کیا کر دیا expand کر دیا پھر next step میں ہم دیکھیں گے expand کرنے کے بعد جو main step کر نا ہے اس میں same polynomials variables کو آپ نے کٹھا کرنا ہے جیسے a4 کے ساتھ آپ a4 والا کٹھا کرنا پھر a3 مطلب آخری جو last پھر کٹھے کرنے ہیں جیسے plus 1 minus 2 plus 8 جہاں mention ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے a4 plus 2 a4 یعنی کہ جس میں کوئی تیار تھا جس ویڈیو برگ کے ساتھ کوئی 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 نہ ہو اس کا مطلب ہے وہ 1 ہوتا ہے تو 5 7 a3 پھر اسی میں سے minus 7 a3 ہو گئے تو 0 a3 پھر اسی طرح a square والوں کو پلاس منس solve کرنا ہے اور single a 1 کو solve کرنا ہے اور last پھر constant کو solve کرنا ہے اب چونکہ a4 اور a3 والے 0 ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی اس کے اندر existing کرتا کوئی بھی value جب 0 سے 7 لگ جائیں یا 0 سے multiple ہو تو 0 ہو جائے گی تو یہ دونہ ختم ہو جائیں گے 0 a4 اور 0 a3 سیمپل آپ سمجھ جا چکی ہوگی اور آپ اس چیز کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ ان questions کی practice کریں بار بار practice کریں اور ان کو آپ اپنے ڈیسٹرز وغیرہ ڈیلی روٹین ٹاسک میں solve کریں تاک کہ آپ concepts کو بیترین تریکی سے سمجھ سکیں